بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کے بی ٹی وی ایک سو اکیس اور میں آپ کی یوست شاہدہ آج ہم بنانے جا رہے ہیں ٹوماٹر اور پیاز کی مزدار چٹنی یہ بہت ہی مزے کی ہوتی ہے اس میں ڈلتا ہے ٹوماٹر، پدینہ، ہری میرچ، پیاز اور نمک تو چلے ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے پدینہ کیونکہ یہ ذرا سخت ہوتا ہے اس کو ہم اچھے سے پیس لیتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ ٹوماٹر کو میں نے تھوڑا سا فریز کر لیا تھا کیونکہ جب ٹوماٹر ڈالتے ہیں تو وہ پانی چھوڑتا ہے اور چپ چپ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اچھے سے پیستا نہیں ہے تو اب میں نے اس کو ہلکا سا فریز کیا ہے تو وہ فوراں ہی بریک بریک ذروں میں ہو جائے گا پدینہ ہمارا پیس لیا ہے میں نے اور اب ڈالتے ہیں ہری میرچ اور میرا حیال تھا کہ پدینہ بزار سے لاتے ہیں تو وہ ذرا سخت ہوتا ہے تو یہ بھی سخت ہوگا لیکن یہ میں نے اپنے لون سے توڑا ہے تو یہ بہت ہی نرم تھا فوراں ہو گیا ہے آپ بھی جب بزار سے لے کے آتے ہیں پدینہ تو اس کی جو جڑیں بچتی ہیں اس کو کسی پلاسٹک کے ڈبے میں کسی گملے میں کسی بوتل میں میٹی ڈال کے لگا لیں اور بہت ہی اچھی خشبو گھر والے پدینے کی ہوتی ہے بزار والے کی ویسی نہیں ہوتی اب ہم ہری میرچیں ڈال کے ان کو بھی اچھا سپیس لیتے ہیں اب ہم اس میں نمک ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں اپنے حساب سے آپ نے ڈالنا ہے کہ آپ نمک کم کھاتے ہیں یا تیز ہری میرچیں ہماری بریق ہو گئی ہیں اب ہم اس میں پیاز ڈال دیتے ہیں پیاز کو رہاں میں نے چھوٹا کاٹ لیے جلدی ہو جائے گا جب تک میں پیاز کو بریق کرتی ہوں آپ میرے چینل کو کریں سبسکرائب لائک اور شیئر چلیں اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں ٹوماتر فریزر میں رکھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہو گیا ہے کہ اس کا چھلکا بڑے آرام سے اتر رہا ہے یہ دیکھیں تو چھلکا اچھے سے ہم اتار کے اس کو بھی ڈال دیتے ہیں اس کو بھی ہم یہ دیکھیں کتنی جلدی اور آرام سے ہو گیا ہے نہیں تو یہ کوئی بھاگتا ہے کنڈے ٹنڈے میں یہ دیکھیں اس کو اب ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی چٹنی ہو چکی ہے ہماری تیار اس کو ہم ایک بطن میں ڈال لیتے ہیں اس میں آپ چاہے تو لیمن ڈال لیں اور چاہے تو تھوڑا سا سرکہ ڈال لیں سرکہ سنت بھی ہے مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ